بریکنگ نیوز گرمہ گرم خبر یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں کسی بھی وقت جو ہے وہ گورنر راج کا اعلان کیا جا سکتا ہے تمام ہوم ورک مقمل کر لیا گیا ہے اب صرف یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ موجودہ گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کنڈی جو ہے اس گورنر راج کو لیٹ کریں گے یا کہ اس کام کے لیے کسی ریٹائرڈ جرنیل کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے خود عسکری ذرائع سے اور ہمارے نمائندہ خصوصی پشاور سے قیامت گل نے جو ریپورٹ بجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق لکی مروت میں جس طرح سے جو ہے صورتحال پیدا کر دی گئی ہے خود سیکیورٹی فورسز کے خلاف انہیں جو ہے وہ ان کے آپریشن سے روکا جا رہا ہے یہ صورتحال جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس سے بہت ہی آلہ ستھائی جو ہے وہ میٹنگ ہو چکی ہے اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگر گی سیدھی انگلے سے گی نہ نکلے تو پھر اس کے لیے انگلی کو تیڑا کرنا پڑتا ہے اور تیڑے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ سے جو ہے یہ موجودہ علی امین گنڈپور کی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں پر گورنر راج نافذ کیا جائے تاکہ دیشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ سیاسی یا دوسری مزاہمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کے وجہ سے جو ہے وہ دیشتگردوں کو اپنے کام کرنے میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں یہی بریکنگ میوز ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ خیبر پختون خواہ میں جو ہے وہ گورنر راج کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر راج کے نافذ ہوتے ہی علی امین گنڈپور سمیتھ جتنے بھی عراقین اسمبلی کے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خلاف جہاں جہاں مقدمات درج ہے انہیں انہی مقدموں میں اسی وقت جو ہے یا تو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر انہیں نظر بند کر لیا جائے گا تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن کسی قسم کی کوئی تحریک جو ہے وہ گورنر راج کے خلاف نہ چلا سکے یہ کہنا ہے خود عسکری ذرائقہ تو یہ بہت بڑی بریکنگ میوز ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں جو ہے وہ گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہا جاتا ہوں اللہ